دوستو آکر نیل بھٹ کی بہن نے اب یہاں پر ایش اور شرمہ یعنی اپنی بھابی اور ساتھ ساتھ نیل بھٹ کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے ایک ایسی سچائی بتا دی ہے نیل بھٹ کی بہن نے نیل بھٹ کے بارے میں اور ایش اور شرمہ کے بارے میں جس سچائی کو سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ سب بھی بگوہ سیونٹین کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ سب بھی نیل بھٹ اور ایشو شرمہ کو پسند کر رہے ہیں تو جب آپ سب کو یہ سچائی پتا چلے گی کہ آخر کیا کہا ہے نیل بھٹ کی بہن نے ان دونوں کے بارے میں تو آپ سب اس سچ کو سجان کر ہمیں ضرور بتائیں کہ یہاں پر ان کی بہن جو کچھ کہہ رہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے آخر کیا کہا ہے چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگوہ سیونٹین سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شوڑ نہیں اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانگ کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو در اصلا آپ کو بتا دیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگوہ سیونٹین کے گھر میں اس پار کپلز ورسی سنگل کے بیچ کافی یہاں پر گیم کھیلی جاری ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بگوہ سیونٹین کو میں شروعات سے دیکھ رہی ہوں اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ایشو شرما اور نیل بھٹ کا جو کپل ہے وہ بہت اچھی گیم کھیل رہا ہے اور یہ دونوں گرینڈ فنیالے تک پہنچیں گے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ کی بہن نے یہ بھی کہا کہ میں آج دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکی اور انکیتہ بلکل بھی لڑائی نہیں کرتے ہیں لیکن نیل بھٹ اور ایشو شرما ایسا کپل ہے جو گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرتا رہتا ہے وہ ایک دوسرے سے بلکل بھی بنتا نہیں ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کی قدر نہ ہی ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ نیل بھٹ نے اس کو لے کر اب یہ کہا ہے کہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ کپل کپل ہی نہیں ہیں جس ان کے بیچ میں چھوٹی موٹی لڑائی نہ ہوتی رہتی ہو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نیل بھٹ اور ایشو شرما فائنل تک جائیں گے اور انکیتہ لکھنڈے اور اس کے پتی جو وکی جہان ہے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ گیم بلکل بھی اچھی طرح سے نہیں کھیل رہے ہیں فیلال اس کور میں اتنا ہی بیل آپ کے کہنا چاہیں گے اس کے بارے ہمارے گوینٹ باکس مزول کی